بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز ہب تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا خبر کا یہ تعلق برقرار رہ سکے ناظرین اکرام پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے حوالے سے چہمگوئیاں باتیں کبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تو کبھی کھل کر یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے لیکن اس سب کے اوپر آصف علی زرداری کے حالیہ بیان جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان تک کوئی فوجی ذرائع آئے ہیں کوئی بہت بڑے افسر نے ان سے رابطہ کیا ہے اور اس افسر نے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم تو اس سیٹ اپ سے بڑے پریشان ہیں تبدیلی جو ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے گلے پڑ گئی ہے اب کوئی نیا سیٹ اپ بناتے ہیں کوئی نیا ماحول بناتے ہیں اور اس پر زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے اسے فارق کریں اور پھر میرے پاس ہوں اس سب کے بعد اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور بالخصوص جنرل قمر جعوید باجوا کی جانب سے ایک بڑا کلیر اور اکروس دا بورڈ ایک میسج پہنچایا گیا ہے یہ میسج پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے اور اس وقت ماحول جو ہے وہ بڑا گرم ہو چکا ہے اس وقت ذرائع بڑے دلچسپ دعوے کر رہے ہیں اور ایک جانب تو دفاعی ذرائع کے حوالے سے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن کچھ اور انسائیڈ سٹوریز بھی ہیں کہ جنرل قمر جعوید باجوا نے اپنے کور کمانڈرز کو کیا آرڈر دیا ہے اور اب جب الیکشن سیزن عروج پر ہے اس سب کے اندر کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے کیا حکومت سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے جس کا نمونہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں دیکھا گیا اور اس سب کے اندر جنرل قمر جعوید باجوا اور پاکستان کی ملٹری کی کیا پولیسی ہے اور اس سب میں جو الزامات ہیں اس پر کیا ریسپونس آ رہا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور عمران خان کو اندھیرے میں رکھ کر عمران خان کی سیاست اور دوہزار تیئیس الیکشن جیتنے کے تمام تر راستے کون بند کر رہا ہے اس حوالے سے جو ریپورٹ گئی ہے کہ پی کا الیکشن کیوں ہارے ہیں اس ریپورٹ کے اوپر بھی میں بات کروں گا اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ریپورٹ کس طرح سے عمران خان کو اندھیرے میں اور دھوکے میں رکھنے کے والے سے ہے لیکن میجرلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک تبدیلی بھی ہوئی ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بطور کور کمانڈر چلے گئے کور کمانڈر کراچی جنرل ندیم انجم جو ہے وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی آئے جس کا بہت سی اپوزیشن پارٹیز نے خیر مقدم بھی کیا اور جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کیا اب اس اپوائنمنٹ کے بعد اس تبدیلی کے بعد اس طرح کی تبدیلی کی ہوا چلنے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اسے ریلیٹ بھی کیا جا رہا ہے بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس میں سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کے شکست کے ذمہ دار کون ہے تو یہ جو ریپورٹ ہے یہ تیار کر لی گئی ہے یہ ہم تک بھی پہنچی ہے اور یہ تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی دفتر کے میز پر پہنچا دی گئی ہے اس سب کے اندر خیبر پختون خواہ انتخابات میں پی ٹی آئی شکست کی تحقیقاتی ریپورٹ عمران خان کو پیش ہوئی ہے ناکس کار کردگی پر گورنر کے پی اور سپیکر اسد قیسر سمیت نو عراقین قومی اسمبلی جو ہیں جو کے پی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ گورنر ہیں اسد قیسر ہیں اور ان کے ساتھ سات مزید ایمینیز ہیں جنہیں ذمہ دار اس سب کے اندر ٹھہرایا گیا ہے چار صوبائی وزراء سمیت گیارہ ایمپی ایز کو بھی سارے کے سارے معاملے میں شکست کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے دوسری طرف ریپورٹ میں افرات زر مہنگائی پارٹی کے اندرونی اختلافات کو شکست کی وجہ قرار دیا گیا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ وہ اس سے میٹر نہیں کرتی وہ سارا مسئلہ اندر کا تھا یہ سب کچھ تھا اب اس میں اندرونی اختلافات تھے لیکن لیٹس بی ڈیڈ آنیسٹ ہیر اور کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی بائسنس کو ہمارے ویور سے بھی میری درخواست ہوگی اسے چھوڑ کر دیکھیں تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت پرائس ہائک نہیں ہے کیا مہنگائی نہیں بڑھ رہی کیا اس وقت پیٹرول کی قلت پھر گیس اب سردیوں میں آئی ہے تو گیس کی قلت بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کموڈیٹیز ہیں جو اسینشل چیزیں ہیں ان کا آویلیبل نہ ہونا مارکٹ میں ان کا غائب ہو جانا اور ایک جنرل پرسیپشن آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام لگانے کی کسی کی حمت نہیں ہے کوئی یہ حمت ہی نہیں کر سکا اپوزیشن میں بھی جو عمران خان کو کرپٹ کہہ سکے لیکن اپوزیشن ایک جنرل پرسیپشن بنانے میں کامیاب ہوئی ہے اور وہ ہے نا اہل کا کہ ان سے ہو نہیں پا رہا ان کی نہ تو نیت پر کوئی شک کر رہے ہیں ایون اپوزیشن بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر کرپشن کی بات ہو رہی ہے لیکن نا اہل کا جو بیانیاں ہے وہ اس قدر ریپیٹ کیا گیا اور اس کے بدلے میں حکومتی ترجمانوں کی فوج اور حکومتی وزیروں کی فوج وہ صرف کرپشن پر بات کرتی رہی اپوزیشن کی انہوں نے اپنی جو پرفارمس ہے اسے ہائلائٹ نہیں کی اب یہ چیز گلے تو پڑے گی اب اس سب کے اندر آصف زرداری کی جو سٹیٹمنٹ ہے ناظرین اکرام اگر اس کی بات کی جائے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آصف زرداری نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج نے عمران خان سے ہاتھ کھینچ لیا اب جنرل باجوہ جو ہیں وہ انہوں نے بالکل یعنی یہ تو ایک طرح سے الزام ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس سب کے اندر فوج کو یعنی اب یہ اچھی ہو گئی فوج کے عمران خان کی سپورٹ کے وجہ ان کی کر رہے ہیں یہ ایک بسک مسئلہ ہے this is the original root cause کہ ہمیں فوج کے سیاسی کردار پر اعتراض نہیں ہے ہمیں فوج کی سیاسی مداخلت پر اعتراض نہیں ہے ہمیں صرف فوج کے اس سیاسی کردار پر اعتراض ہے جس میں وہ ہمیں سپورٹ نہ کریں اور دوسرے کو کریں البتہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہی جواب ناظرین کرام جو کہ نواز شریف کو جنرل باجوہ نے دیا تھا کہ ہم پنامہ کیسز آپ خود اپنے بچے آپ خود معاملات کریں اور تمام تر چیزیں فوج سائیڈ پر آپ جانے سپریم کورٹ جانے وہی جواب وزیراعظم پاکستان عمران خان کے لیے ہوگا اگر وزیراعظم نے جا کر مدد مانگی یہ نہیں کہہ رہا مانگی ہے وہ یہی ہوگا بھئی عوام سے ووٹ لیں ہم سے عام کہاں سے آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں تو اس سب کے اندر عاصف زرداری کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا ہے اس نے ایک بھونچال کھڑا کیا البتہ زرداری جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک پرسیپشن جو ہے جو بن رہی ہے اسے سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ پرسیپشن گراس روٹ لیول پر پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تنگ ہے اور ہم آپشن ہیں تاکہ وہ ووٹ جو عوام ایک سمجھتی ہے اپنی فوج سے محبت بھی کرتی ہے اس ووٹ کو ایک سیاسی چال کے ذریعے اس سب کے اندر پہلے میں زرداری صاحب کے حوالے سے بتاؤں پھر جنرل باجوا کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ کیا آرڈرز جاری ہوئے ہیں اس سب کے اندر ایک سینئر دفاعی ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ آصف زرداری کو چاہیے اور انہوں نے یہ بات کنفرم کیا اور انہوں نے بڑے ببانگے دہل یہ بات کہی ہے نام تو سامنے نہیں آیا لیکن اس سب کے اندر میں ڈیٹیلز آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ سینئر آلہ عوضے پر براجمان ایک دفاعی شخصیت ہے میلٹری کی شخصیت ہے انہوں نے کہا ہے کہ آصف زرداری کو چاہیے کہ وہ اس شخص کا نام بتائیں جس نے ان سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا اور مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے مدد کی درخواست کی اگر اتنی ہمت ہے تو زرداری صاحب کو نام بتانا چاہیے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہر بار غیر ذمہ دارانہ انداز سے بیانات دیے جاتے ہیں اور ڈیل یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ڈیل ہوتی ہے اس کے اشارے دیے جاتے ہیں جس کا دل آتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے دے کر ڈیل کے اشارے دے کر بڑے ہی سائیڈ پر ہو کر اپنی سیاست چمکا جاتا ہے بہت بدقسمت اور غیر ذمہ دارانہ بات ہے یہ ایکزیکٹ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اہم ترین جو عددار ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر عاصف زرداری سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس شخص کا نام بتائیں جس نے ان سے مدد مانگی دفاعی عدداروں کو ایسے سیاستدانوں کے ساتھ کسی بھی غیر ضروری بیعث میں نہیں پڑنا چاہیے جو بے بنیاد اور عجیب بیانات دیتے ہیں اور اس سب کے اندر رہنماوں اور ارکان پارلمنٹ بالخصوص آپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان کے ٹیلیفون کالز موصول کرنے کے متدد مرتبہ آئید کیے کے الزامات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ معاملات میں بھی سیاستدانوں کو چاہیے کہ ان افراد کا نام سامنے لائیں بھئی بتائیں نا عوام کو یہ اس طرح سے تو جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں آپ کر رہے یہ تو جمہوری روئیہ ہی نہیں ہے ہمت کریں اتنے شیر بن رہے ہیں کہ آپ یہ ڈیل کا اپنا پرسیپشن اپنے آپ کو پھنے خان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک کلیر میسج ناظرین اکرام تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پہنچایا گیا ہے کہ نہ عمران خان نہ مریم نواز شباز شریف نہ زرداری صاحب نہ بلاول بٹو نہ مولانا فضل و رحمان ہم کسی کے ساتھ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے میدان ہے لیول پلینگ فیلڈہ بھئی کھیلو اور پھر یہ پرسیپشن چھوڑ دیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ مطلب مولانا صاحب نے اس طرح کیا کہا الیکشن جیتے ہیں انہوں نے کہا دیکھا جی فوج نے ہاتھ اٹایا تو ہم جیت گئے مطلب جب جیت گئے تب فوج نے ہاتھ اٹا لیا جب ہار گئے تب فوج کا یہ ایک بڑا آسان چیز ملی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو بطور ادارہ اس چیز کو یا تو پھر آپ عدالت لے کر جائیں اور یہ میری فوج سے بھی درخواست ہوگی کہ جو اس طرح کی الزامات لگتے ہیں ان کے ثبوت مانگے جائیں ڈیفیمیشن کیوں ہے آپ ایک ادارے کو ڈیفیم کر رہے ہیں اس سب کے اندر اطلاعات ناظرین اکرام ہمیں یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ابھی نہیں بلکہ کور کمانڈر لاہور ہیں کور کمانڈر پنڈی ہیں کور کمانڈر پشاور ہیں کور کمانڈر کراچی ہیں کمانڈر صدرن کمانڈ ہیں بلوچستان کے اندر یہ تمام طرح جو کورز ہیں انہیں مقامی سیاسی قیادت جو ہوتی ہے ایم پی ایز ایم این ایز ڈیپٹی کمیشنرز کمیشنرز سب سے ایک بڑی ہی کلوز کارڈینیشن رکھنی پڑتی ہے اور یہی اسی طرح گاڑی چلتی ہے سبل ملٹری تعلقات کی تو اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ الیکشن سیزن اب آنے والا اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کا محول بن چکا ہے اور دوہزار تیس میں ہی ہوگا لیکن ایک ڈیر سال تو لگے گا اس سب کے اندر محول بنانے میں اور ظاہری باتیں کمپین کرنے میں اس سب کے اندر اب یہ آرڈرز بھی دیئے گئے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان سے ملاقع مقامی انتظامیہ سے کریں کسی بھی سیاستدان سے ملاقعات کرنے سے پہلے اجازت لیں اور آن بورڈ لیں پورا ادارہ تاکہ ایک ہلکی سی بھی کسی کو گنجائش بھی نہ ملے کسی کو موقع بھی نہ ملے فوج کے اوپر بات کرنے کا فوج کے اوپر تنقید کرنے کا اور کوئی اس طرح کی بات نہ آئے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ دیکھ لیں عمران خان کو لانے کی باتیں کٹ پتلی کی باتیں یہ تمام طرح چیزیں فوج اپنا کام کر رہی ہے اور فوج کے پاس نواز شریف صاحب پیغام بیجتے ہیں ہمیں بچاؤں وہ کہتے ہیں جاؤ جی آپ اپنا ادھر سپریم کورٹ سے مسئلہ حل کراؤ پھر کہتے ہیں جی پارلیمنٹ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سے حل کراؤں ہمارے پاس کیوں آئے ہو اور جب فوج انکار کرتی ہے تو یہ نراز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فوج تو بڑی باعث دو گئی ہے کیونکہ وہ ہماری مدد نہیں کر رہی تو یہ اس وقت محول بن چکا ہے اور ظاہری بات ہے ایک ادارہ اس کی امیج اس کی ساکھ اس کے تقدس اور اس کے وقار کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور یہ اس وقت سیاستدانوں کو بھی اس سب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اسے کلیئر کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے اداروں کو ہی کمزور کرنے ہیں اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے تو یہ اس وقت ایک بڑا کلیئر سٹانس دے لیا گیا کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کہہ رائے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو پریس کر لیں ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ مزید لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اور بڑے ہی کلیئر میسیجز دیئے گئے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ اپنے لوگوں کا بیرس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان زندہ بات